ایت تاطلات ختم ہوتے ہی پنجاب میں گندم کی طلب اور قیمت میں بڑا اضافہ لاہور میں گندم کی قیمت 150 روپے اضافے کے بعد 440 روپے فی من ہو گئی اسلام آباد میں گندم کی قیمت 175 روپے اضافے کے بعد 4800 روپے فی من ہو گئی ہے اسے والے سے تفصیل آجانی کے اپنے نمائندے رزوان عاصف سے جی رزوان بتائیے گا کیا قیمتیں ہوئی ہیں کتنا اضافہ ہوا جی ایت تاطلات ختم ہوتے ہی پہلے کوروباری دن کے غاز کے موقع پر پنجابی گندم مارکٹ جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے اس حوالے سے لاہور میں گندمی قیمت 150 روپے اضافے کے بعد 4650 روپے فی من ہو گی جبکہ اسلام آباد میں گندمی قیمت میں 170 روپے سے لے کے 200 روپے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد وہاں قیمت 4800 روپے فی من ہے ریمیہ خان جہاں کہ گندمی جسے گل کہا جاتا ہے وہاں پر گندمی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور وہاں آج کی قیمت جو ہے 4600 روپے ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اوپر مارکٹ میں گندمی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ ذکران دوزہ نے گندم جو ہے وہ اس کو محدود مقدار میں سپلائی کرنا شروع کیا ہوا ہے فروملس کے جتنی مطلب ہے اس کے مطابق گندم سپلائی نہیں کی جا رہی ہے اس طرح مسنوئی قلت پیدا کر کے گندمی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے آج پنجاب کی پتن فیصل فلا میرز بند ہے اور تمام فروملس جو ہیں وہ کل کھلنے کھلنے والی ہاں سو فیصل جو ہیں اگر آج یہ صورتحال ہے تو کل پنجاب کے مارکٹ میں گندم اور آٹھے کی مطلب میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ رزوان آصف